بٹامن کے آگے کے بارے میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بٹامن ب اور سی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بی کتنے ڈائپ کا ہوتا ہے اور انہیں کیونکہ نام کرتے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے بٹامن جو کی آپ کے فیٹ بیٹ ڈیزول ہوتے ہیں جو کی فیٹ بیٹ پوری طریقے سے گھڑے ہوتے ہیں ان بٹامن کے بارے بات کریں گے اور ساتھ میں جو ان کے پرکار ہوتے ہیں ان کے بارے بات کریں چلی پہلے پڑھتے ہیں بٹامن ای سب سے پہلے جا لیتے ہیں کہ بٹامن ای ہوتا کیا ہے بٹامن ای کیا ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا درشتی ورنک بٹامن ہوتا ہے اب درشتی ورنک کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے درشتی ورنک کیا ہوتا ہے ہماری آنکھیں دیکھنے کی کام آتی ہے درشتی ورنک ہے وہ لائن پیگمنٹ ہم اپنے آس پاس کی جو ہوتا کو دیکھ رہے ہیں وہ کس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے سمبند ہیں تو آنکھوں کو اچھے سے ان کی روشنی کو بڑھانے کے لیے ہمیں آنکھوں کی روشنیوں کو اچھے سے بڑھانے کے لیے آنکھوں سمبند سے بچنے کے لیے ہمیں جس ورنک کی سب سے زیادہ جانت پڑھتے ہیں بہت 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 ساو تاہب کا ورنک ہے جسے کی کلٹینوں سے بھی کیا کرونا بہت سے زیادہ بہت سا بند ہیں جاتے لوگ سے موبائل پر پڑھ رہے ہیں جاتے لوگ سے موبائل پر پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو مجلور پر پہتا ہوتا ہے تو آپ کو سمبند سے جو بھی آپ کو روڈ برائیں جو بھی سمسیہ ہو رہی ہیں وہاں کیا ہوتی ہے بیٹامین بیٹی کمی کے کارن ہوتی ہے سب سے پردیار کا یادتا ہوتی ہے یہ ہے کہ ایک پرکار کا درشتی بڑھنا وہیں کیا ہوتی ہے کہ اس کا رسائjے نام کیا ہوتا ہے جسا ہوتا ہے ریٹادان کیا نام ہے دونوں راött کے بارے یہاں اور ایچھا میںیں دونوں کہ آپ کی تو پڑھتے ہیں وہیں کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایسا ہے دوبستے ہیں کہ ضرورت ہیں ہیں اس وقت ہے رات کے سمیہ میں آس پاس دکھائی لگناب عالی خود ملوڈ بہت کم ایک ٹرکاہ سے ہمارے ملابان لینگ پریچھا دیکھ پا ہے کہ آپ کو یہ روک ہو گیا ہے تو رات کے سامنے آپ کو بست کو دکھائی نہیں کیا ہوتا ہے راتونی روک راتونی روک میں کیا ہوتا ہے آپ کی آکھوں سے سمجھ روشتی ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور آپ ٹھیک سر سے رنگوں کی پیچھان نہیں کرتے ہیں اس سے ایک اور رتا ہے اس میں آپ نے سنا ہوگی اگر یہ میڈیکل ایسانس ہوگا ہوتا ہے آرنی کے لیے تو اس میں کلر لائٹنس چیک کے جاتا ہے کی اس میں ایک اگر رنگوں کے نمبر دکھائی گیا تھے ایک رنگ کے پیچھے ایسے چکر بنا ہوتا ہے گول ٹائپ لگ اس میں رنگ کا ستملا ہوتا ہے اس میں اس نمبر لکھا ہوتا ہے رنگ سے پیچھے رنگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ رنگ میں دنمر لکھا ہوتا ہے اس رنگ کو آپ کو پہچان نہیں ہوتا ہے ایک سائے رنگوں کو دیکھتے ہوئے جدی ہم رنگوں کی پہچان ٹھیک سے نہیں کرتے تو اس سکھاتے ہیں color blindness اور جو آپ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے ہماری سے لگا تب آسو بہتے ہیں بند نہیں ہوتے تھوڑے بند ہوتے تو یہ بھی کسی کمی کرن ہوتا ہے آگے ہم جانے گے کہ ایک اچھے رسورت ہوتے ہیں کہ ایسے ہمیں کون کونسی چیزیں اپنے وجہ میں سامل کرنا چاہیے جس سے کہ ہمیں یہ سب کی روگ نہیں ہوتے پس سے پہلا کہ ہر برکتدار سجدیاں جیسے آپ کے پتہ کو بھی ہوگی اس کا رکب پہلک ہوگیا جیسے جیسے آپ کی پتہ دار سجدیاں ہوتے ہیں جدی ان کا بلگانہ سیون کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بڑامین ایکی کمی سے جو بھی روگ آپ کو برائیں وہ روگوں میں کمی آدھتی جیسے کیا ہوتا ہے جیسے آپ لودھ گی پانیر اٹھے اتیادی کا سیون کرتے ہیں تو بڑامین یہی کمی سے ہونے والے لوگ آپ کو نہیں ہوں چلی ہی بچوں اب ہم اس میں جال لیتے ہیں کہ بڑامین کیا ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی بس آپ بلا ہوتا ہے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو بتایتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سکتے پرشت ہوتا ہے کہ بڑامین D جو ہوتا ہے آپ کا اس کا رسائنی حضام کیا ہوتا ہے یہ بہت میکوم پرشت ہوتا ہے تو یہاں میں لکھائے کہ اس کا جو کیمیکل ہماری ہڈی یا مدد ہوتی ہے تو اسے ہماری ہڈی یا مدد ہوتی ہے ہماری ہڈی یا مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے ہڈی یا مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے ہڈی یا مدد ہوتی ہے تو وہاں پہ کون ساتھ ہوتا ہے یہ کل میں ہوتا ہے ہڈی یا مدد ہوتی ہے تو دو ترے کو ہوتی ہیں پہلا کیا ہوتا ہے مالیشیاں اور دوسرا کیا ہوتا ہے مالیشیاں مردم ہوتے ہیں پہلے لوگ میں ملیشیا بارے پیس میں اس میں آپ کے سریر کی جو ہنڈی ہوتی ہے وہاں اتیت میں ملائیہ ہو جاتی ہے اور دوسری بارے پیس میں کیا ہوتی ہے ہنڈی کی پتلی ہو جاتی ہے تو دونوں ہی باتیں آپ کو یاد رہنا ہے یہ دونوں میں بہت زیادہ کا انفیزن ہوتا ہے کئی باری حضر ہوتے ہیں دونوں ہی ہنڈی سمبت ہوتے ہیں دونوں ہی مدامن دی اور کیا ہوتے ہیں ایک میں کیا ہوتا ہے ہنڈی ہماری ملائیہ ہو جاتی ہے اور دوسری میں کیا ہوتا ہے ہنڈی اتیت پتلی ہو جاتی ہے آگے ہم جاتے ہیں بیٹامن دی کے انگے دو پرکار بھی ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہتا ہے ایجزم کے اور کوئیو سے کیا ہوتے ہیں کہ ایک تا ہے بیٹامن ڈی ٹو سائد آپ نے ان کے لام نہیں سنیں اور سنیں تو بہت اچھی بات ہے بیٹامن ڈی ٹو جو ہوتا ہے آپ کا بیٹامن ڈی ٹو اس کا جو راسائینی نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انگرو کیلسی فیرول اور دوسرا جو آپ کو یاد رہنا ہے بیٹامن ڈی ٹری اس کا جو راسائینی نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دونوں ہی آپ کو ایک ایک زیادہ پر یاد رہنا ہے اور جنرللی بھی آپ اس کو یاد رہ سکتے ہیں اگلے آگے بات کریں گے تو اس میں بیٹامن کے سوٹ کیا ہوتے ہیں سورسس کیا ہوتے ہیں ملک کون سے ہم چیز اپنے جیوان میں کھائیں اپنے بوجر میں کون کو چیز شمال کو سامیت کریں جس سے ہمیں ہنٹیوں سے سمبھلنے تو روگ نہ ہو لیکن اڈے کا زیادہ سیون کرتے ہیں مچھلی کا تیل مچھلی کے تیل سے سیون کرتے ہیں ہمارے شرحیر پر کمی نہیں ہوتی ہے ملک میں پاتشیاں مکرند مطاعب گھن اس کے بعد گھی یہ سمی کاما ہوتے ہیں آپ کے موسٹر اس کے سوچے ہوتے ہیں سب سے اچھی بات یہ تھی میں آپ سے کہوں کیونکہ یہ آشکال لوگ بہت زیادہ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں جنہی آپ پرتی دن پاس سے دس منٹ دھوپ کا سیون کرتے ہیں جاتا ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں آشکال تو کمبل سریع ہوگی آپ سب جانتے ہیں کہ باہر نکل لیا ہے تو پہلے پاس پہلے لگانا ہے تو موں پہ تو دھوپ آنی نہیں لیکن جو ہاتھ پیر کو ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ آپ کی آسکتی ہے تو وہ بھی ہم کیا کر لیتے ہیں پورا کیا پورا کبر کر لیتے ہیں پور پیک ہوگی مردھر پہ جا رہا ہے مارکٹ تو ایسے میں آپ کے سریع کو دھوپ کا آسی ملے گی ہماری توجہوں کو دھوپ ملنا چاہیے تو یہ کیا ہوتی ہے دھوپ جو ہوتی ہے سوری کا جو سرکار ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے مردہ میں بھی کا سب سے اچھا سوچ ہوتا ہے دیکھیں کچھ بھی آپ کو خرچ نہیں کرنا پیسے بس تھوڑا سا کیا ہوگا آپ کی جو اچھا ہے ہاتھ سے کالی پڑ جائے کی بس اور وہی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کالی پڑے بیسک سی بات ہے کوئی چاہیے کہ کالی پڑے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کرنے کیا ہے صبح اور سام کے سمیں چاہے تو صبح پرت دن پانچ یا دس سبت آپ ڈھوپ لے سکتے ہیں صبح جو آپ کو مہرنگ ہوتی ہے تو بہت اچھی دو پاتی ہے یا ایمڈنگ کا ڈھوپ لے سکتے ہو اس سے ہمارے صحیح ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ مجموعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مومیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیٹامین بھی اچھے سمجھنایا ہوا جو قسمت ڈھوپ ہوتا ہے آپ کا فارٹ بیٹا ہے ٹھیک ہے چلی آپ جان لیتے ہیں ہم اس میں کہ بیٹامین ای اور بیٹامین کے کیا ہوتی ہیں تو بیٹامین ای کا سب سے پہلے جانے کی راسائینک نام تو اس کا راسائینک نام ہوتا ہے ٹوکو فیرون کیا پیچھے آپ کو دیکھ رہا ہوا تو بیٹامین کی کا راسائینک نام ہوتا ہے ٹوکو فیرون اس کی قمی سے ہمیں کون سار ہو گوتا ہے اینیمیا نام کا مطلب ہوتا ہے کیا مطلب کی رد کی کمی ہو اگلihi تو اس سے بچنے کے لئے کیا کرتا چلیے 같은데 ہر ہی پرتیدار ہوئی سبجھے کھانا چاہئے ہیں اور تھوڑا ہی بات ہو جانے نہ بس میں اور بیٹامی میں یہ پاس کیا ہوتی ہے کہ یہ جو کیا ہوگا برد میں پس آری بیسی بلڈ میں تین مرکار کی کڑی کا ہے پائی جاتی ہیں سویتر رکھتے ڈال رکھتے کڑی کا ہے اور اترکلیٹ ہے جو جو ہوتی ہے مضب لوگ ڈال رکھتے کڑی کا ہوگی ہے اس کے نرمان میں بھی کیا ہوتا ہے بٹامین سا ہوتا ہے تو پیپر کے لئے اس میں آپ کو یاد رکنا ہے کہ بٹامین کی کا رسائنے کی نام کیا ہوتا ہے اور اس کے کبھی سے کون سا روپ ہوتا ہے ہمارے اور ایک اس کے نرمان میں سا ہوتا ہے آگے ہم دائیں بیٹامین کیا ہوتا ہے تو یہ بیٹامین کے بھی رکت سے سمجھتی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب کبھی ہمیں چھوٹ لگتا ہے تو اس کیسے جوٹ لگنے کے بعد چھوٹ والے استحاد سے آپ کا رکت لگتا ہے تو اس کی کمی کان بہتا ہے وہ بیٹامین کی کمی یہ ہے بیٹامین کی کیا کرتا ہے جب بھی آپ کو چھوٹ لگی ہے تو اس چھوٹ کو جو رکت کا تھکہ بنتا ہے رکت کی جو اس کو بنا رہے میں صحیح ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا chemical name جو ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے flow fusion جو کی آنے آپ کو لگا ہوگا ہے اس کی کمی سے روپ کیا ہو جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو چھوٹ لگی تو اس میں رکت کا تھکہ نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے ہم نے جانا کہ رکت کے سوری اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بھٹامین کے جو بسامیں گلت ہوتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ان کے رسائنے کے نام کیا ہوتے ہیں پہن سے ہونے والے صاحبی روپوں کی بارے ہم نے جانا تو آج کی اس ویڈیو میں ہترا ہے ملتے ہیں یہ ویڈیو میں در تک کے لیے ہمشکار